اسلام علیکم فرینڈز تو ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل تو گائیز آج میں لائی ہوں آپ سب کے لیے بہت ہی مزیدار بکڑے کے پائے بنانے کی ریسپی تو یہاں میں نے لے لیے بکڑے کے چھے پائے گائیز چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیے دو پیاز اور دو لیسن آپ کا اگر پائے زیادہ ہے تو آپ پیاز زیادہ لیجیے اور لیسن بھی زیادہ تو گائیز یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے پائے ہوش کر لیا آپ نے بہت اچھی طرح سے ہوش کرنے ہیں تو گائیز ہم نے بہت ہی بڑیک پیاز کو کرٹ کر لیا اور لیسن کو بھی ہم نے بڑیک ہی کاٹنا ہے تو گائیز اس کے بعد ہم دولیں گے پیازوں کو اچھی طرح سے تو گائیز اب میں نے پریشر لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں گرم کروں گی آپ ایسے کھلا بڑھتنے لیجیے گا تو گائیز اس پہ میں نے اویل ایڈ کر دیا ہے آپ زیادہ بھی اویل ایڈ کر سکتے ہیں میں نے شوٹ بہت بنانا ہے اس لیے میں نے تھوڑا کام اویل ایڈ کیا ہے تو گائیز جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے گائیز پیاز ایڈ کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہ جل جائے تو گائیز اب میں دوسری طرف دوڑ رہی ہوں لسن لسن کو بھی گائیز میں بہت اچھی طرح سے واش کروں گی آپ نے جو بھی چیز یوز کرنی ہے وہ اچھی طرح سے واش کر کے یوز کرنی ہے تو یہاں پہ میں لسن کو کر رہی ہوں بلینڈ بلینڈ کرنے کا بعد گائیز اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اور پیازوں کو پنک ہونے کا ویٹ کریں گے پیاز جب ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے تب یہ پک جائیں گے خوشبو تو امید ہے گائیز آپ تک ضرور آ رہی ہوگی لسن بھی ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے تو گائیز یہ دیکھئے پیاز ہلکے ہلکے سے پیارے سے براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے پائے تو گائیز مجھے لگ رہا تھا یہ برطن چھوٹا تھا تو میں نے برطن کو چینج کر لیا تھا آپ نے ایک بڑا اور کھولا پتیلا لینا ہے جس میں اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو تو گائیز آپ دیکھ رہے ہیں برطن چھوٹا ہے میں اس کو صحیح سے اوپر چھوٹا ہی تو یہاں بھی میں نے کر لیا تھا برطن کو چینج اس برطن میں گائیز یہ اچھی طرح سے بھونے جائیں گے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ نے اوئل زیادہ ایڈ کرنا کو زیادہ ایڈ کر لیجئے گا تو گائیز ہم نے اس کو تب تک پینگ کرتے رہا جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائیں آپ نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا یہ خود چھوڑیں گے گائیز اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون نمک کا تو گائیز اب میں اس کو نمک ایڈ کرنے کے بعد اور اچھی طرح بھونوں گی خوشبو تو آپ تک جالی رہی ہوگی آپ کو تو پتہ ہے میڈی ریسپی کی خوشبو چار محلہ تک جاتی ہے گائیز جب آپ کو لگے کہ پائے کا پانی ہشک ہو گیا ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے لسن کو بلینڈ کیا تھا وہ ہم سارا اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر سے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے گائیز فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے میڈیم سے تھوڑی زیادہ رکھ لیں اور اس کی اچھے طرح سے بنائی کریں تو گائیز اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر کا ایڈ کروں گی آپ نے زیادہ ایڈ کرنا تو آپ زیادہ ایڈ کر دیں ساتھ میں اس میں تھوڑی سی حلدی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پیسا ہوا سکا دنیا ون ٹیبل سپون ہی ایڈ کروں گی تو گائز اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کیا چونکہ پائی نیچے چپک رہے تھے تو گائز اس کو ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے اور نیچے جو بھی مسالہ لگا ہو اس کو اچھی طرح سے آپ چمچ سے اتار لیں بہت ہی پیاری خوشبواری گائز آپ نے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے گائز فلیم ہم کر دیں گے فل اور پانی آئیڈ کر کر کے ہم نے اس کو بوننا ہے جیسے ہی مسالہ نیچے لگے آپ نے پانی آئیڈ کر دینا ہے بہت ہی اچھی طرح سے بوننا ہے تاکہ اس میں سے جو سمیل آتی ہے نا وہ نہ آئے یہ دیکھ رہے ہیں گائز یہ پائے ہوتھ بہتھ فولڈ ہو رہے ہیں بس اس کی اب تھوڑی دی روڑ بونائی کریں گے بہت ہی پیاری خوشبواری گائز گائز جب پائے اس طرح سے مر جائیں تو بس یہ بونے جا چکے ہیں اب گائز میں اس میں آئیڈ کروں گی سابت گرم سالہ آئیڈ کریں گے ہاں میں آئیڈ کر رہی ہوں دارچینی بڑی لائچینی لونگ بادیا تائی آپ نے بھی اتنا ہی آئیڈ کرنا ہے زیادہ نہیں آئیڈ کریں گے کیونکہ اس کے بعد میں اس میں پیسا ہوا گرم سالہ بھی آئیڈ کروں گی اس کی جو خوشبو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ مزے کی آئے گی تو گائز اب میں اس میں آئیڈ کروں گی یوگرٹ میرے پاس یہاں پہ فریزر والی تھی تو میں یہ آئیڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش بھی آئیڈ کر سکتے ہیں دونوں آئیڈ کرنے تیسٹ ٹھیک ہی ہوگا تو گائز دہی آئیڈ کرنے کے بعد ہم پھر سے پائیں کو بہت ہی اچھی طرح سے بھونیں گے گائز یہاں پہ دہی پوری طرح مکس ہو چکی ہے میں نے اس کی اچھ طرح سے بنائی کر لی اب اس میں پانی ڈالوں گی تھوڑا سا اور پھر سے اس کی بنائی کروں گی کیونکہ گائز بھونی کوئی چیز کا بھنا ہی مزا ہوتا ہے اسی بھی قسم کی ہانڈی اگر ہم نے اس کو بھونہ نہیں تو اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا بھونے پہ گھر تو ہانڈی کا کوئی ٹیسٹ آتا ہی نہیں گائز دیکھیں پائیں اچھی طرح سے موڑ چکے ہیں گائز یہاں پہ میں نے اس کی بہت ہی اچھ طرح سے بنائی کر لی ہے اب میں اس کو ڈالوں گی پریشر میں اور اس کو لگاؤں گی پندرہ سے بیس منٹ کا ویٹ تو گائز جب ہم اس کو ویٹ لگائیں گے تو آپ نے جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنی ہے ہائی نہیں کرنی گائز یہ جو بچا ہوا مسالہ ہے اس میں میں تھوڑا پانی آئٹ کر کے سائٹ سے ساڑا اتار کے اس کو بھی ہم پریشر میں آئٹ کر دیں گے تو گائز اب دیکھیں میں اس میں اتنا ہی پانی آئٹ کروں گی جس میں پائے ڈوب جائیں آپ نے پانی زیادہ آئٹ نہیں کرنا میں نے یہاں پہ ہاف پریشر سے تھوڑا زیادہ پانی آئٹ کیا ہے تھے یہاں سے پندرہ منٹ ہو گئے تو میں نے سوچا آپ پریشر کھول کے دیکھ لوں آپ نے زیادہ دیر پریشر نہیں لگانا اس کی ہوا نکلنے تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا آپ نے ڈریکٹ پریشر کا ڈکرنی کھول دینا تو یہاں گائز اچھی طرح سے ہوا نکل چکی ہے اب ہم کھولیں گے پریشر کو تو گائز آپ ایک پایا نکال کے کسی بھی برتر میں ڈال کے اس کو ہاتھ سے توڑ کے دیکھیں اگر وہ پک گیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پکا تو ہم اس کو دوبارہ سے پندرہ منٹ کے لیے ویٹ لگا دیں گے تو گائز میں وہی چیک کرنے لگی ہوں مجھے نہیں لگا بھی پکے ہیں تو گائز مجھ اس کو دوبارہ ویٹ لگانا پڑے گا پانی اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ اور ایٹ کر لیں مگر زیادہ نہیں ایٹ کرنا کیونکہ ہم نے ویٹ یہاں پہ صرف پندرہ منٹ کا لگانا ہے تو گائز میں نے پھر سے پندرہ منٹ کے لیے ویٹ لگا دیا ہے یہاں پہ پندرہ منٹ ہو چکے تھے تو گائز اب ہم ویٹ کو اوپن کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا نکال کے آپ نے ڈککن اتارنا ہے ایسے نہیں اتارنا تو گائز اب میں پھر سے ایک پایا کسی پلیٹ میں رکھوں گی اور چیک کروں گی وہ بگ گیا یا نہیں بہت ہی بیاری ہشبو آ رہی ہے آپ کو بھی آ رہی ہوگی امید ہے گائز تو گائز پائی تیار ہو چکے ہیں ہشبو تو آپ تک آہی رہی ہوگی تو گائز سب سے لاسپ میں میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا half tablespoon گرم سالے کا آپ نے بھی اتنا ہی ایڈ کرنا آپ نے زیادہ ایڈ کرنا آپ زیادہ ایڈ کر لیں تو گائز آپ نے دیکھ لینا ہے شوربہ آپ نے کتنا رکھنا ہے اگر آپ کو کم شوربہ چاہیے تو آپ فلیم فل کر کے اس کو ہشبو بھی کر سکتے ہیں بہت ہی پیاری ہشبو آ رہی ہے گائز چلیں گائز اب میں اس کی final look آپ کو دکھاتی ہوں گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں بہت ہی پیار سے پائے ٹوٹ رہے ہیں تو گائز بہت ہی مزیدار ہے اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیے تو گائز ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ اللہ حافظ